گوڈ ڈے سٹوڈنٹس طلوار طالبات میں آپ کو اردو کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں میں آپ کی ٹیچر میسیز اشی کیسے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم اردو کی درسی کتاب ورائی جماع ساتنی سے حصہ نصر پڑھیں گے آپ اور میں مل کر سبق املی کا درکت صفحہ نمبر سترہ پڑھیں گے میں سبق کو پڑھوں گی اور آپ ہر سطح کو غور سے سنیں اور مشکل الفاظ کو خطے کشید کریں چھوٹے بڑے سب آندھی کو برا بھلا کہہ رہے تھے اور روتے جاتے تھے لیکن کیا یہ سچ موچ قصور آندھی کا تھا اگر یہ بات ہے تو چپال کے پاس نیم کا درخ اچھا خاصا کھڑا ہے وہ کیوں نہیں گرا اور بھی کئی درخت ہے وہ رات پر آندھی کی چھوٹے سہتے رہے مگر گرے نہیں صحیح سلامت رہے ہم آندھی کو دوش دیتے ہیں دوش دینا کسور بار ٹھہرانا پر یہ نہیں دیکھتی کہ گرنے والے درختوں کی جڑیں کھوکھلی ہو گئی تھی کھوکھلی ہو گئی تھی یعنی اندر سے بکل خالی ہو گئی تھی آندھی کے تپیڑے تپیڑوں کا مطلب ہے کہ تیز ہوا جو چلی تو اندھے مو زمین پر آ رہے ہیں اندھے مو گرنا یعنی مو کے بل یا پیٹ کے بل گر جانا یہی حال قوموں کا ہے جب کسی قوم کے اخلاق بگڑ جائیں تو لوگ اپنی ذات کو مقدم سمجھنے لگتے ہیں مقدم سمجھنا یعنی اس کو ترجیح دینا اپنی ذات کو ترجیح دینا وہ قوم کے مفاد کو اپنے ذاتی مفاد پر قربان کرنے سے بلکل نہیں ہچکچاتے ہچکچانا یعنی اس میں کوئی پریشان نہ ہونا کہ کسی کو کیا دوسرے کے لیے یہ بات صحیح ہے یہ غلط ہے وہ اقتدار اور زرزر دولت کو کہتے ہیں کہ حوض حوض کا مطلب ہوتا لالش میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ نجائز ذرائع استعمال کرنے سے بھی تعمل نہیں کرتے تعمل نہ کرنا تعمل کرنا یعنی کوئی سوچ بچار نہ رکھنا خلقِ خدا خدا کی مخلوق یا لوگ وہ لوٹ لوٹ کر اپنے عزیزوں اور دوستوں کے گھر بھڑتے ہیں بدعمالی اور بڑ کرداری کا دور دورہ ہو جاتا ہے اس وقت انصاف اٹھ جاتا ہے حق گوئی اخلاقی جررت اور قوتِ امانی باقی نہیں رہتی ملک میں نفاق نفاق کا مطلب ہوتا ہے ناعتفاقی اور انتشار پیدا ہو جاتا ہے انتشار بے چینی پیدا ہو جاتی ہے زندگی دشوار ہو جاتی ہے دشوار کا مطلب ہے مشکل ہو جاتی ہے قوم میں زف آ جاتا ہے زف کا مطلب ہوتا ہے زہی کمزوری اس کی جڑے بھی املی کی درک کی طرح کھوکھلی ہو جاتی ہے اس پیراگراف میں سب چھوٹے بڑے آندھی کو گرہ بھلا کہہ رہے تھے املی کا درخت ہم نے جیسے پچھلے پیراگراف میں دیکھا ہے گاؤں والوں کے نزدیک بہت اہم تھا وہ ان کی نزدیک ایک مرکزی کردار کی حصیت رکھتا تھا وہ کہیں تو مسافروں کی پناہ گاہ تھا تو کہیں بچوں کے کھیلنے کی جگہ اور کہیں وہ بوڑے اور بزرگ لوگوں کے مسائل کے حل کرنے کی جگہ تھی لوگ وہاں بیٹھتے اور اپنے وہاں بیٹھ کر دوسرے لوگوں کے مسائل حل کرتے جب آندھی آئی اور اس آندھی نے ہر چیز کو تباہ برباد کر دیا وہاں گاؤں والوں کے گھر بھی گر گئے ان کا بہت نقصان ہوا اور جب لیکن اور جب انہوں نے دیکھا کہ املی کا درک گر گیا تو وہ اپنے تمام باتیں بھول کر اس املی کے درک کا سوگ منانے لگے کیونکہ ان کے نزدیک وہ ان کا دوست تھا رہنما تھا اور ان کے گاؤں کے لئے ایک نشان تھا اب اس پیرا گراف میں اس بات جب ایک املی کا درک گر گیا اور لوگ اس کو آندھی کو برا بھلا کہنے لگے تو وہاں ایک سوال جنم لے رہا تھا کہ کیا درک کے گرنے میں سارا قصور اگر آندھی کا تھا تو اسی کے ساتھ جہاں یہ درک کھڑا تھا اور بھی بہت سے درک تھے تو آندھی نے ان کا کچھ کیوں نہ بگاڑا وہ اپنی جگہ کیوں صحیح سلامت کھڑے رہے اور اگر صرف آندھی کا قصور تھا تو پھر آندھی کو ان تمام آندھی کی وجہ سے ان تمام درختوں کو گر جانا چاہیے تھا لیکن صرف قصور آندھی کا نہ تھا جن درختوں کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں انہیں زمین مضبوطی سے پکڑے نہیں رکھ سکتی لہٰذا جب آندھی آئی تو جڑے کھوکلی ہونے کی وجہ سے املی کا درک زمین پر ٹھہر نہ سکا اور گر گیا اس سبب کو بتانے کے مقصد یہ ہے کہ یہی حال قوموں کا ہے جب قوم کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں تو وہ صرف اپنی ذات کو سامنے رکھتے ہیں ان کے نزدیک صحیح اور غلط کا فرق ختم ہو جاتا ہے اپنی ذات کے سامنے وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے اپنی حکومت اور اپنے مرتبے کو پانے اور قائم رکھنے کے لیے اور دولت کی لالش میں وہ ہر غلط کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں وہ دوسروں کا حق مارتے ہیں اور اس بات سے بھی در ایک نہیں کرتے کہ اس سے دوسروں کو کیا نقصان ہوگا وہ اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کو فائدہ دینے کے لیے انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں ان میں برداشت کمادہ ختم ہو جاتا ہے ملک میں ناعتفاقی اور پریشانی کا دور دورہ ہو جاتا ہے اور املی کے درک کی طرح قوم کی جڑے بھی کمزور ہو جاتی ہیں اور زندگی دشوار ہو جاتی ہے اب یہاں پر زخیرہ الفاظ ہیں مشکل الفاظ میں نے دونوں پیراگراب میں سے آپ کی بک کی دونوں پیراگراب میں سے میں نے مشکل الفاظ کچھ لے لیے ہم انہیں دھرائیں گے تاکہ اس تلفز میں غلطی نہ ہو جب ہم پڑھیں تو ہم صحیح تلفز کے ساتھ ان الفاظ کی ادائیگی کر سکیں زف نفاق انتشار تھپیڑے اندھے تامل دوش کھوکھلی چوپال اب ان الفاظ کے معینی تحریر کیے گئے ہیں آپ ان کو غور سے دیکھئے چوپال بیٹھنے کی جگہی ایسے بیٹھک بھی کہتے ہیں دوش قصور مقدم آمد یا تشریف آبری اقتدار حکومت یا مرتبہ زر دولت نفاق نائتفاقی انتشار پریشانی زرف کمزوری حوص لالچ اب انہیں دونوں پیراغراف میں سے میں نے کچھ سوالات بنائے آپ ان کے جوابات ان دونوں پیراغراف میں سے تلاش کریں اور اپنی کوپس پہ تحریر کریں آپ نے یہ سارا کام اپنی کوپس پہ کرنا ہے درگ گرنے کی اصل وجہ کیا تھی سوال ہے قوم کے اخلاق بگڑ جائیں تو اس میں کون کون سی خوابیاں پیدا ہو جاتی ہیں سوال نمبر ایک ہے درگ گرنے کی اصل وجہ کیا تھی اس کا میں آپ کو تھوڑا سا آنسر بتا بھی دیتی ہوں پھر آپ اپنے الفاظ میں اس کو تحریر کرنا جیسے میں نے آپ کو پیراغراف میں جب میں نے ایکسپلین کیا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سارا کا سو جو تھا وہ آندھی کا نہیں تھا جن درختوں کی جڑیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں وہ زمین انہیں کابو نہیں کر سکتی اور وہ درگ جو ہیں وہ گٹ جاتے ہیں قوم کے اخلاق بگڑ جائیں تو اس میں کون کون سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں آخری پیراگراف میں اس کا جواب آپ کو ملے گا جن میں سے ہے کہ وہ خلق خدا کو لوٹ لوٹ کر اپنے عزیزوں دوستوں کے گھر بڑھنے لگ جاتے ہیں بدعمالی اور برکرداری کا دور دورہ ہو جاتا ہے حق کوئی اخلاقی جورت اور قوت ایمانی واقع نہیں رہتی ملک میں نفاق اور انتشار پیدا ہو جاتا ہے اور قوم میں زرف آ جاتا ہے یعنی کمزوری آ جاتی ہے زندگی دشوار ہو جاتی ہے اور پھر اس قوم کی جڑیں بھی املی کے درک کی طرح کھوکھلی ہو جاتی ہے اب اسی لیسن میں سے میں نے کچھ واحد اور جمع لکھے ہیں واحد لیے ہیں اور ان کی جمع تحرکی ہیں بنجارہ اس کی جمع ہے بنجاروں سایا سائے فرد افراد نسل نسلیں وقت اب کچھ مترادف الفاظ اس بوک میں کچھ ایسے الفاظ اس لیسن میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کے مترادف بن سکتے ہیں میں نے وہ تحریر کیے آپ بھی اسے غور سے دیکھیں اور انہیں اپنے کاپی پہ تحریر کریں قصور غلطی ذر دولت دشوار مشکل حوص لالچ جس کے ساتھ ہی کچھ مترادف الفاظ ہیں خزان بہار امیر غریب خوشی غمی سوارنا بیگاڑنا آسان مشکل اتفاق نفاق اب یہاں پہ کچھ الفاظ و محاورات ہیں انہیں اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے الفاظ پہلا لفظ ہے خوکلی خوکلی کا مطلب ہوتا ہے خالی پھر ہے دوش دینا قصور یا گنا آنکھیں دیکھنا تربیت پانا پوچھ کر جانا روانہ ہو جانا دور دورہ ہونا رواج ہونا آپ نے ان سب الفاظ کے جملے بنانے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو پچھلے لیسن میں پوچھ کر جانا کا جملہ بتایا تھا یعنی روانہ ہو جانا اسی طریقے سے دوش دینا قصور دوسروں پر دوش دینے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا چاہئے کہ ہم کہاں غلطی پر ہیں یا کسی کو دوش دینا اتنا آسان کام نہیں ہے دور دورہ ہونا رواج ہونا آج کل پوری دنیا میں فیشن کا دور دورہ ہے اسی طریقے کے آپ بھی جملے بنائیے اب یہ گھر کا کام ہے میں نے درست جواب پر صحیح کا نشان لگانے کے لیے دیئے آپ نے آگے دو دو آپشن آپ کو دیئے گئے ہیں وہ آپ نے ان دونوں میں سے جو صحیح ہے اس کے اوپر صحیح کا نشان لگانا ہے قوم کی جڑیں کمزور ہونے کی وجہ ہوتی ہے پریشانی یا اخلاقی کمزوری تو اس کا جواب کیا ہے اخلاقی کمزوری درختوں کی مضبوطی کا سبب ہوتی ہے جڑے یا شاخیں جڑے اس کہانی میں مسافر نواز تھا درخت گاؤں والے آندھی کو برا بھلا کہہ رہے تھے کیونکہ آگے ان کے گھر تباہ ہوگے املی کا درخت گر گیا تو اس کا آنصر ہے املی کا درخت گر گیا پانچوہ ہے سرسید اس سبق میں نصیت دینے کا تعلق پیدا کیا ہے اس کا آنصر آپ نے اس پہ صحیح پہ خود نشان لگانا ہے یہاں آپ کے لیسن املی کا درخت کا اختتام ہوتا ہے گھر میں رہیے محفوظ رہیے محفوظ